اور اللہ تعالیٰ کی محبت وہ ہمارے بھائی جو اپنے دلوں میں سونس کر بیٹے کہ رب دیتا نہیں ہے جم تک فنا کے پاس نہیں جایا گیا فنا حاجت روا فنا غریب نواز غریبوں کا نواز دنے والے تو وہ ہیں اجمیر جانا پڑے گا ممبئی جانا پڑے گا یا پہاڑی شریف جانا پڑے گا اور نہ جانے کہا کہا جانا پڑے گا تب کہیں جا کر ہم کو ہمارا رزق ملے گا وہاں جا کر مانگیں گے وہ غریب نواز وہ بندہ نواز وہ نواز کے والے وہ جب دیں گے ہمیں ملے گا وہ پیارے دوستوں مسلم شریف کی کتاب اٹھا لینا اس میں یہ واقعہ ذکر ہے یہ حدیث ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن رم سے یعنی اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہی ہے اللہ اوپر زرہ محبت تو دیکھنا ہم کی زرہ پیار تو دیکھنا اللہ کا زرہ لگاؤ تو دیکھنا کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری دعاوں کو نہیں سن رہا ہے اور زرہ پتنانے کا انداز رب کا دیکھئے سمجھانے کا انداز رب کا دیکھئے کہا یا عبادی یا عبادی اے میرے پیارے بندوں اے میرے پیارے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسی انداز سے میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے اس لیے آپس میں کبھی ظلم مت کیا کرو زرہ پیارے سنو اللہ کہتا یا عبادی اے میرے بندوں کلکم ظالن الا من خدیتو تم سارے کے سارے کمراتے سارے کے سارے کمراتے جس کو میں نے ہدایت دیا فاستہدونی اہدکم اللہ اکبر اللہ کا وطانے کا انداز دیکھئے اللہ کہنا ہے تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دے مجھ سے ہدایت مانگو تمہیں دے دوں گا یا اللہ نے نہیں کہا کہ جب تک اجمیر کے پاس جا کرو آپ کی درگاہ پر چلاوا نہیں چلاوا میں تمہیں نہیں دوں کا ہدایت یا اللہ نے یہ نہیں کہا جب تک تم نبی کا مسیرہ نہیں لوگے تمہیں ہدایت نہیں دوں گا کچھ نہیں اللہ نے کہا فاستہدونی مانگو مجھ سے ہدایت تم کو ہدایت دے دوں گا یا عبادی اے میرے پیارے بندوں کلکم جائعن تم سارے کے سارے بھوکے ہو اللہ من اطعمتو ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاتو فستدعیمونی اطعمکم مست کھانا تلک دو تم کو میں کھانا دوں گا یا عبادی کلکم عارن اللہ من قسمتو تم یا میرے بندوں تم سارے کے سارے ننگے ہو فستدعیمونی اطعمکم تم مجھ سے کپڑے تلا بھوکے کپڑے کے بارے میں سوائل کر وہ تم کو کپڑے پہنگا دوں گا اللہ اطعمکم اللہ کے بتانے کا انداز دیکھئے یا عبادی کتنے پیارے انداز سے اللہ سمجھا رہا ہے اتنے پیارے انداز سے اللہ نصیت کر رہا ہے امت کو چاہیئے تو وہ اس پر عمل کرے آگے رب نے کیا کہا یا عبادی اے میرے پیارے بندوں تم سارے کے سارے گناہ کرتے ہو دن و رات میں تم سارے کے سارے خطائیں کرتے ہو دن و رات میں اور میں بخشنے والا فستغفرونی اغفر لکم تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا میں آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندوں تم سارے کے سارے پہلے آگے پیچھے جتنے دنیا کے لوگ ہیں سب جمع ہو جائے ہیں جتنے بھی ہیں آگے پیچھے جتنے مر گئے جو بھی زندہ ہیں جو آنے والے ہیں سارے جن و انس دنیا کی سارے مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے اور مجھ سے مردتے رہے میں ساروں کو جو دے دوں گا اللہ تعالیٰ کے رزق میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ذرہ برابر بھی کمی سے ہتنی ہوگی جتنی جو لوگی بندہ سندر میں ایک سوئی کو نکالے ڈال کر تو کتنا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ اتنا نوازنے والا ہے اتنا دینے والا ہے تو پھر دوسروں کے پاس ہمیں کیا جانا کی ضرورت ہے دوسروں سے مانگنے کی کیا ضرورت دوسروں کے سب میں ہاتھ پہلانے کی کیا ضرورت یہ سودی کاروبار کنمے کی کیا ضرورت ہم کو